ہلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ سو آج میرے مائنڈ میں ایک کوشن آیا کہ میں یہ ویڈیوز آخر بناتا ہی کیوں ہوں مجھے پتا ہے یہ ویڈیوز نہیں چلتی ہیں اور بھلا کیوں چلے مجھے نہیں لگتا کہ میں لوگوں کی لائف میں ویلیو ایڈ نہیں کرتا ہوں مجھے جتنی ویلیو ایڈ کرنی چاہیے نہیں کرتا ہوں اور میں اپنے آپ کو شاید اس قابل بھی نہیں مانتا کہ میں ابھی لوگوں کی لائف میں ویلیو ایڈ کر سکتا ہوں کیونکہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں میں اس لائک ہی نہیں ہوں میرے اندر اتنا گیان اتنا نالج اب یہ آیا نہیں ہے کہ میں لوگوں کو کچھ گیان دے سکوں کچھ گیان باٹ سکوں honestly اور frankly میں بتاتا ہوں کہ یہ ویڈیوز میں اپنے لئے بناتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں اور میں نے دیکھا ہے اس چینل پر لگ بک میں نے لگ بک چار سو کے اس پاس ویڈیوز بنا دیا ہیں including shots اور total ویڈیوز اور میں نے دیکھا ہے کہ پہلے ویڈیوز سے لگ کر کے اپنے آج تک کے ویڈیو تک کہ میں بولنے میں کتنا امپروو ہوا ہوں اور میری body language کیسی ہے اور میں جو deliver کرتا ہوں وہ کیسے deliver کرتا ہوں so یہ سب چیز میں نے دیکھا ہے آپ میرا پہلا ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہو جیسے پہلے ویڈیو میں میں نے بولا ہے آپ اس ویڈیو کو جا کر دیکھو اور آج کے اس ویڈیو کو دیکھو آپ کو آسمان زمین کا فرق نظر آئے گا تو frankly honestly یہ ویڈیوز میں اپنے لئے بناتا ہوں آپ لوگوں کے لئے نہیں بناتا ہوں ہاں جو بھی گیان میں دیتا ہوں جو بھی باتیں میں بولتا ہوں کہیں نے کہیں وہ میری بات نہیں ہوتی ہے میں نے اپنے observation سے کچھ کچھ باتیں بتا دیتا ہوں لیکن maximum جو چیزیں ہوتی ہے میں کہیں اور سے بولتا ہوں جو books پڑتا ہوں جو کتابیں پڑتا ہوں کیونکہ کتابوں کا میں شوقین ہوں اور کتابیں پڑتا رہتا ہوں اور ہر دن پڑتا ہوں تو کتابوں سے جو مجھے جانکاری ملتی ہے جو knowledge ملتی ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ share کر دیتا ہوں یا پھر کہیں social media سے instagram twitter اور کسی بھی post کو اٹھا کے جو مجھے اچھا لگتا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ میں بول سکتا ہوں تو وہ آپ لوگ کے سامنے بول دیتا ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ میں آپ لوگوں تک جو message پہنچاتا ہوں جو message deliver کرتا ہوں وہ اتنا effective ہوتا ہے اور کوئی value add کرتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ میں اگر continuously ایسی بولتا رہا تو میں بہت زیادہ improve کروں گا کیونکہ میں نے دیکھا ہوا ہے پہلے کہ میں نے کتنا improve کیا ہے لیکن مجھے اور improve کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ communication میں public speaking میں اور کہیں پہ بھی کسی بھی type کی communication میں there is always room for improvement آپ کے پاس ہمیشہ improvement کا chance ہوتا ہے آپ کبھی بھی ایک perfect بندہ نہیں بن سکتے میں تو اپنے آپ کو improve کرنے کے لئے بولتا ہوں میں اپنے آپ کو ایک better person بنانے کے لئے بولتا ہوں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں ایسے کرتے کرتے کتنا آگے تک جاتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں اور رہی بات جو content کی جو میں آپ لوگ کے سامنے بولتا ہوں وہ تو آپ لوگ ہی بتاؤ گے کہ وہ content جو میں بولتا ہوں وہ آپ لوگوں کی life میں کتنا value add کرتا ہے آپ لوگوں کی life میں کتنا فائدہ پہنچاتا ہے یہ آپ لوگوں کے feedback پہ depend کرتا ہے سو آپ لوگ feedback دیتے جاؤ میں improve کرتا جاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ میں اور اچھا سا اچھا بول سکوں اور اچھی سا اچھی باتیں آپ لوگوں کے سامنے بتا سکوں اور جو actual reason میں یہ ویڈیوز بناتا ہوں آپ نے ایک playlist دیکھا ہوگا میری چینل پہ 100 days communication challenge کیونکہ میری جو communication ہے بات کرنے کا جو طریقہ ہے کہیں نہیں کہیں اس میں بہت زیادہ improvement کی ضرورت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں اس رہا پہ ہوں میں اس راستے پہ ہوں اس improvement کے راستے پہ اور میں اپنے آپ کو improve کر رہا ہوں سو ای ٹنک 100 days communication challenge جو میں نے لیا تھا میں نے سوچا تھا کہ میں ہر دن ایک ایک ویڈیو بناوں گا تو ہر دن تو مجھ سے نہیں ہو سکا پہ اب میں نے ایک goal لیا ہے ایک challenge لیا کہ ہر دو دن بعد ہر دو دن پہ میں ایک ویڈیوز upload کروں گا اور آپ لوگ سے ایک گجارش ہے ادجا ہے کہ آپ لوگ مجھے feedback دو کہ مجھے کس کس چیز میں improve کرنے کی ضرورت ہے اور I think 100 days communication challenge میں میں 60 یا 65 ویڈیوز بنا چکا ہوں اور آگے میں 100 days تک بولتا رہوں گا ہر دو دن بعد جب تک 100 days نہ ہو جائے اس کے بعد یہ جرنی continue رہے گی یہ جرنی جاری رہے گی اور ہمارا اور آپ کا دوستی چلتا رہے گا یوں ہی اور ایک بات میں آپ لوگ بتا دوں کہ میں جس بھی ویڈیو میں جتنا بھی بولتا ہوں میں کوئی بھی script follow نہیں کرتا ہوں that's it thank you so much